ہاں ہاں یہ میرے نبی کی نبوت ہے یہ محمد مصفا کی نبوت ہے عالمی نبوت آخری نبوت خاتم الانبیاء آپ کی تعلیمات کیامت تک زندہ نبی اس وقت آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں میرا نبی آخری نبی ہے اس کی تعلیمات کیامت تک تعلیمات تو تم چھوڑو تعلیمات تو چھوڑو تعلیمات تو سینے میں محفوظ ہیں ہمارے پاس جتنا اللہ کے نبی کا علم آیا ہے اخبار سے نہیں آیا رسالے سے نہیں آیا ریڈیو سے نہیں آیا ٹیلوین سے نہیں آیا انٹرنیٹ سے نہیں آیا ہمارے پاس انسانوں سے چلتا ہوا علم آیا ہے سند کے ساتھ یہ علم ہم تک پہنچا ہے جو بات اللہ کے نبی کیا یہ سند کے ساتھ آئی ہے کہ تمہیں کس نے کہا تمہیں کس نے کہا تمہیں کس سے سنا ہاں میں بتاتا ہوں میں نے حدیث پاپ کو محمد عبداللہ سے سنا اس نے خیر محمد سے سنا اس نے انور شاہ سے سنا اس نے محمود الحسن سے اس نے محمد قاسم سے اس نے عبدالغنی سے اس نے محمد عصاق سے اس نے عبدالعزیز سے اس نے ولی اللہ سے اس نے ابو طاہر مدنی سے اس نے ابراہیم کردی سے اس نے احمد الكشاشی سے اس نے ابی مواہب شناری سے اس نے محمد بن احمد الرملے سے انہوں نے ابو یحیع انساری سے انہوں نے ابن حجر الاسکلانی سے انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے انہوں نے عبدالرحمان بن عیسی الحروی سے انہوں نے عبدالرحمان بن مظفر الدابودی سے انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخصی سے انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے انہوں نے محمد بن اسمائل امام بخاری سے امام بخاری نے حمیدی سے حمیدی نے صفیان سے صفیان نے یحیٰ بن سعید سے یہے ابن سیدن محمد بن ابراہیم سے انہوں نے القمہ بن وقاس سے انہوں نے عمر بن خطاب سے انہوں نے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ سند موجود ہے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے اور جب تک سورج چاند چمکتا رہے گا یہ سند کا علم چلتا رہے گا اور جیسے سورج چاند پر تو بادل آتا ہے سورج گہنا جاتا ہے چاند کو گہن لگتا ہے سورج کو گہن لگتا ہے نہ قرآن کو گہن لگ سکتا ہے نہ حدیث پاپ کو گہن لگ سکتا ہے یہ چمکتے سورج ہیں یہ چمکتے آفتاب ہیں یہ چمکتے ماہتاب ہیں یہ میرے نبی کا روحانی نصب نام ہے ہم اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں میں نے روحانی باپ آپ کو بتائے ہیں کہ ہمارے روحانی 31 نمبر پر جا کر ہمارے روحانی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں